بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن بھر کے جو معمولات ہوتے تھے ان پر روشنی ڈالتے ہیں ایک ایسی حسی جن کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات تو نماز فجر کے بعد نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز فجر پڑھ کر چار زانوں بیٹھ جاتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین آپ کے پاس آ کر جمع ہو جاتے اور یہی دربار نبوت ہوتا اور یہی حلقہ توجہ اور یہی درسگاہ ہوتی اور یہی محفلِ احبا بنتی یہی آپ نظور شدہ وحی سے صحابہ کو مطلب فرماتے اور یہی آپ فیوزِ باطنی اور برکاتِ روحانی کی بارش ان پر فرماتے اور یہی آپ دین کے مسائل، معاشرت کے طریقے، معاملات کے ضابطے، اخلاق کی باریکیاں ان کو بتلاتے اور لوگوں کے جو آپس کے معاملات اور مقدمات کے فیصلے فرماتے اور زہر کے بعد آپ نمازِ زہر باجمات پڑھنے کے بعد مدینہ کے بزاروں میں گشت کے لیے بزاروں میں ایک گشت لگاتے دکانداروں کا معاینہ اور احتساب فرماتے ان کا مال ملائزہ فرماتے ان کے مال کی اچھائی برائی جانچتے ان کے ناپنے تولیں کی نگرانی فرماتے کہ کہیں کم تو نہیں تولتے اور اس کے ساتھ ست بستی اور بازار میں حاجت مند اگر کوئی ہوتا تو اس کی حاجت کو پورا کرتے اور اسی طرح اثر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ نمازِ اثر باجمات پڑھنے کے بعد ازواجِ متحرات میں سے ایک ایک گھر آپ تشریف لے جاتے اور ان کا حال پوچھتے اور ذرہ ذرہ دیر ہر ایک زوجہِ محترمہ کے یہاں ٹھہرتے اور یہ کم اتنی پابندی سے آپ علیہ السلام فرماتے کہ ہر ایک کے یہاں مقررہ وقت پر پہنچتے اور ہر سوجہ کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ علیہ السلام بہت وقت کے قدر شناس اور پابند ہیں اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد آپ نوافل یعنی کہ عوابین وغیرہ کبھی آپ عدا فرماتے اور کبھی چھوڑ دیتے صرف اس لیے کہ امت پر یہ کہیں فرض واجب یا سنتیں محقدہ نہ ہو جائیں اور عوابین سے فارغ ہو کر جن بی بی کی باری ہوتی یعنی جہاں آپ علیہ السلام نے شب گزارنی ہوتی وہاں آپ تشریف لے جاتے اور وہاں جو آپ کی ازواج متحرات اکثر وہاں آ کر جمع ہو جاتی اور مدینہ کی اور عورتیں بھی اکثر وہاں جمع ہو جاتی تو اس لیے اس وقت آپ عورتوں کو دینی مسائل تعلیم فرماتے گویا مدرسہ نسوان قیم ہو جاتا جس میں انتہائی عدب اور پردے کے ساتھ عورتیں علم دین حسن معاشرت حسن اخلاق کی باتیں اس معلم عالم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتی اور اللہ کے رسول ان عورتوں کو جن کی گودیں بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہیں علم دین سے محروم اور تہذیب اسلامی سے ناش نان نہیں رکھنا چاہتے تھے یہی عورتیں اپنے مقدمات پیش کرتیں آپ ان کا فیصلہ فرماتے وہ اپنی پریشانیاں شکایتیں مجبوریاں بیان کرتیں اور آپ علیہ السلام ان کا حل فرماتے اور اگر کوئی بائیت ہونا چاہتیں تو یہی آپ ان کو بائیت بھی فرما لیتے اور عشاء کے بعد جو آپ کے معمولات تھے وہ کچھ یوں تھے کہ نماز عشاء باجمات پڑھ کر آپ اس شب کی قیام گاہ پر جا کر سو رہتے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ علیہ السلام سخت ناپسند فرماتے آپ علیہ السلام ہمیشہ دہنی کروٹ سوتے اکثر اپنا جو دائیں ہاتھ وہ رخصار مبارک کی نیچے رکھ لیتے قبلہ کی طرف سرحانہ کرتے جائے نماز اور مسواق آپ کے سرحانے ضرور ہوتی اور سوتے وقت سورت جمعہ اور بعض روایات میں سورت حشر سورت بنی اسرائیل اور سب بھی اسمہ ربی کلالہ کا پڑھنا بھی آیا ہے اور سوتے وقت جو سونے کی دعا اور اپنے وقت جو اٹھنے کی دعا ہو آپ پڑھتے اور پھر مسواق سے دانس آف کرتے وضو کرتے پھر تحجد کی نفلیں کبھی دو کبھی چار کبھی چھے کبھی آٹھ اور کبھی دس رکتیں پڑھتے اس کے بعد تین رکت پھتر پڑھ کے پھر دو رکت نفل کھڑے ہو کر پڑھتے آخر اومن میں ربطہ پیٹھ کر پڑھی مگر آپ کو سوا پورا ہی ملتا تھا دعائیں زیادہ مانگتے کبھی نفل نماز کے سجدہ میں دیر تک دعا مانگنا اور پھر آرام فرمانا جب فجر کی اذان ہو جاتی تو آپ نیند سے بیدار ہوتے مجرہ شریفہ مجرہ شریفہ میں دو رکت سنت پڑھ کر وہیں دہانی کروٹ ذرا لیٹ رہتے یعنی کہ جب آپ تین رکت نماز نفل پڑھ لیتے اس کے بعد دعائیں مانگتے اور پھر جب فجر کی اذان ہو جاتی تو آپ وہیں حجرہ شریفہ میں دو رکت سنت پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر آرام فرماتے پھر مسیح میں تشریف لاتے اور باجمات نماز فجر اذان فرماتے یہ تھے آپ کے روزانہ کے معمولات اول تو پانچ چھو نمازیں خود ہی قدرتی طور پر بھخص کی پابندی سکھاتی ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت آ کر مسلمانوں کو متنبع کرتا ہے اس پابندی وقت کی علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ ہر کام کے لیے وقت مقرر فرما لیتے اور اس کو پوری پابندی سے ادا فرماتے اس وجہ سے آپ بہت کام کر لیتے تھے کبھی آپ علیہ السلام کو وقت کی کمی یا تنگی کی حقائط نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو ویسے ہی آل ان آل تھے اور ہم نے بھی اگر جانا ہے تو ان ہی کی وسیلے سے اور شفاہ سے جانا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا